ہمارا پہلا عدد ہے راسانک افگریہ ہیں راسانک افگریہ پرارام کرنے سے پہلے جو نامی کلاس میں یا اس سے پہلی کلاسوں میں کچھ پڑھ چکے ہیں راسانی ویجیان کے بارے میں اس کے بیسک نولی یعنی فنڈامنٹل نولیج آپ کو ہونا جروری ہے تو اس کے لئے میں کچھ آپ کو ریوائز کر آنگا جیسے تت کی بات کرتے ہیں تت کی سے کہتے ہیں وہ دروے جو کیول ایک ہی پرکار کے پرمانوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں تت کیلاتے ہیں جیسے آپ کا ہائیڈروجن ہے ہائیڈروجن میں کیول کیا ہے ایچ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ایک ہی پرکار کے پرمانوں ہے اس پرکار جیسے آکسیجن کا لیے او سے دکھاتے ہیں نائیڈروجن کے لیے این سے دکھاتے ہیں کاربن کے لئے سی سے دکھاتے ہیں تو اس طرح سے آپ ہائیڈوین کی بات کریں گے ایک ہی پرکار کی پرمانگو ہے اکسیل میں ایک پرکار کی پرمانگو ہے نائیڈوین کیول این سلفر میں کیول اے سی ہے کاربن میں کیول سی ہے تو ان کو ہم تتو کہتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں آپ کی یوگک جن کو انگلیس میں کمپاؤنڈ کہتے ہیں وید روی جو دو یا دو سے ادھک تتو سے مل کر بنتے ہیں یوگک کہلاتے ہیں جیسے بات کریں گے ہم جل کی جل کا راسانی ستروتہ آپ کا ایچ ٹو او اس میں دو تطم ہیں آپ کے ہائیڈوین تتہہ آکسیجن اس کے علاوہ امونیا کی بات کریں امونیا کا ستروتہ ہے این ایس تھی اس میں آپ کا نائیڈوین تتہہ آپ کا ہائیڈوین سے مل کر امونیا بنا ہے اور بہت سارے ایکزامپلز دیکھ سکتے ہیں جیسے مالی آپ کا سوڈیم کلورائڈ ہے این ایس ای ایل تو اس میں آپ کا این ای ہے تتہہ اس میں دوسرا پرمانو سی ایل کا دو تطم مل کر آپ کا سوڈیم کلورائڈ کا نمار کرتے ہیں سوڈیم کارونیٹ ہے آپ کا اس کا ستروتہ این ای ٹو سی او تھری اس میں آپ کے دو سے ادھک ہوں گے سوڈیم ہے کارون ہے تتہہ اس میں آکسیجن ہے اب بات کریں گے مصرن کی یوگی کمیت کیا تھے دو یا دو سے ادھک تطو سے مل کر بنے ہوتے ہیں اور مصرن کیا ہوتا جو دو یا دو سے ادھک پدارتوں سے مل کر بنتے ہیں تتہہ ان میں دونوں کے گونھ ہی بدمان ہوتے ہیں یہاں تھوڑا سا انتر دیکھ لیں یوگیت میں جیسے معلوم ہے جل کی بات کروں جل دو پرکار کے پرمانوں سے مل کر بنا ہائیڈون تھا آکسیجن سے نہ تو اس میں ہائیڈون کا گونھ ہے نہ ہی اس میں آپ کا آکسیجن کا گونھ ہے جل کے گونھ ہائیڈون اور آکسیجن دونوں سے بھند ہو جاتے ہیں نہ ہی ہم آسانی سے ہائیڈون آکسیجن کو اس میں سے الگ کر سکتے ہیں لیکن مصرن میں کیا ہوتا ہے دو یا دو سے ادھک پدارت ہوتے ہیں لیکن انہیں آسانی سے الگ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ان دونوں کے گونھ ان میں اپستیت ہوتے ہیں جیسے آپ نے دھیان دیا ہوگا ہم گھروں پر پینے کے لئے شرمت تیار کرتے ہیں تو اس میں چینی ملاتے ہیں اور جل ملاتے ہیں تو اس میں دونوں گونھ ہوتے ہیں شرمت کے اندر چینی کا گونھ ہوتا ہے مٹھاس ہوتی ہے اس کے اندر اور جل کا گونھ ہوتا ہے بہنے کا گونھ ہوتا ہے تو جل بھی اس کے اندر اپستیت ہوتا ہے اور یدی ہم اس کو چاہیں تو چینی شرمت کو ہم گرم کرنا شروع کر دیں گرم کرنے کے بعد دیکھیں گے وہ ہبلنا سروح جائے گا دیرے دیرے ہم اγوالتے رہے اور اس کو چلاتے نئے تو پانی اس میں سے جل نکل جائے گا اور چینی آپ کی سیس بچ جاتی ہے تو یہ آپ کا مصرن ہوتا ہے اب بات آتی ہے پرتیک کی سیمبلز یعنی ہم تتوں کس طرح سے پردرست کرتے ہیں بہت ساری پرمپرائیں تھیں جیسے پہلے چاندی کو چاد منا کے پردرست کرتے تھے پارے کو اور گولہ بنا دیا بہت ساری پرمپرائیں رہی لیکن واسطہ میں پرتیکوں سے جو ہم پرتیکوں سے جو پردرست کرتے ہیں جتنی ہمارے تت ہیں جن سنکتوں کا پریوک کرتے ہیں کسی تت کو پردرست کرنے کے لئے جن سنکتوں کا پریوک کرتے ہیں جیسے کچھ تت ایسے ہوتے ہیں جو ان کے انگریجی بہت سا کے پہلے اکچھر سے لیے جاتے ہیں پہلے اتوا دوسرے اکچھر سے لیتے ہیں اور کچھ سبت ایسے تت ایسے ہیں جن کے جو نام کرن دیئے ہیں یا پرتیک جو دیئے ہیں وہ لیٹنگ بہت سا سے ہیں یا جرمان بہت سا سے لیے گئے ہیں تو پہلے میں انگریجی بہت سا والے آپ کو تھوڑے ایکزامپل دوں گا جیسے ہائیڈوجن ہے ہائیڈوجن کو ہم کیا لکھتے ہیں دنیم کا ایل ہوتا ہے کوالٹ کا آپ کا سی او ہوتا ہے جیسے بات کریں ہم کلورین کی جیسے ہم نے ابھی آپ کو ذہر دیکھ تو کارمن تھا کارمن کو ہم نے سی سے پردر کر دیا لیکن کلورین بھی سی سے شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کے پہلے دو اکشہ لیتے ہیں اور اس کو لکھنے کا طریقہ آپ اسے سور سے دھیان میں رکھ لیں جیسے کلورین کو ہے تو سی تو بڑھا لیں گے اور ایچ ہم چھوٹا لیں گے جیدی ہم سی بڑھا لیتے ہیں تو یہ آپ کا لکھنے کا طریقہ بلکل غلط ہوگا کلورین کا سی بڑھا لیں گے اور ایل کیسا لیں گے اس میں ایل بھی کیپٹل لیں گے تو اس کا طریقہ بلکل غلط ہو جائے گا اس کا صرف طریقہ ہوتا ہے سی بڑھا ہوتا ہے ایل چھوٹا ہوا یعنی پہلا اکشہ کیپٹل لیں گے اور دوسرا آپ کا اس مول لیٹر میں لیں گے اسی پرکار جیسے برو مین ہے برو مین کو ہمیں لکھنا ہے بی آر لکھنا ہے بی آر اس طرح لکھنا بلکل غلط ہوگا بی کو بڑھا لیں گے رار کو اس میں آپ کا چھوٹا لیں گے تو جہاں دو اکشہ سے ہم پرزس کرتے ہیں تو پہلا اکشہ آپ کا بڑھا لیتے ہیں کیپٹل میں اور دوسرا اکشہ آپ کا چھوٹا اس مول لیٹر میں لیتے ہیں جیسے ایل اومنیم کو ہے تو ہم اے بڑھا لے لیا اور اس کے ساتھ ایل ہم چھوٹا لے سکتے ہیں کوبالٹ ہے دیکھو آپ کو لکھنے کا طریقہ ہو سکتا ہے جسے کوبالٹ میں سی بڑا لکھا ہے ہم نے اور وہ چھوٹا لکھا ہے تو یہ ہو گیا کوبالٹ پڑھیں گے اور سی کو میں بڑا بنا ہوں اور کو بھی بنا ہوں کو اس کے براہر بنا دوں لکھنے میں دونوں میں سی ہو ہے لیکن یہ ایک فرق ہے ڈیفرنس آگیا اس کو پہلے کو ہم کوبالٹ پڑھیں گے اور دوسرے کو پڑھیں گے کارون مونو آکسائیڈ یہ ستر ہو جائے گا کارون مونو آکسائیڈ کا کارون ڈیکسائیڈ گیس آپ نے پڑھی ہوگی تو یہ کارون مونو آکسائیڈ ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کچھ طتوں کے جو پرتیق ہوتے ہیں وہ لیٹن بھاسا کے ناموں سے عطوہ لیٹن بھاسا کے ناموں سے لیں گے یا پھر جرمن بھاسا کے پہلے دو اکچھروں کو ویکت کر کے لیتے ہیں موسیقی